ناظرین اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ راکت نواز ملک حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ ایک باغی ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد جعوید جان جن کی مشہور زمانہ نظم میں باغی ہوں جس کو پہلی دفعہ محترمہ بن عظیر بھٹو صاحبہ نے زرفقہ علی بھٹو صاحب کے جوام پیدائش پر نائنٹین ایٹی فائیب میں پانچ جنوری انگلینڈ میں انہوں نے پڑھی اس کے بعد نائنٹین ایٹی سکس میں دس اپریل کو جب وہ مینار پاکستان پہ آئیں تو انہوں نے پھر وہ نظم جو ہے وہ پڑھی اور کچھ عرصہ پہلے بلاول صاحب نے بھی اپنے ایک جلسہ میں اس نظم کو پڑھا ڈاکٹر ہیں یہ لکھتے بھی ہیں شائری بھی کرتے ہیں ڈاکٹری کی کتابیں بھی لکھی ہیں کافی کتابوں کے مصنف ہیں آج ان سے پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سے یہ کہا شکریہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم والیکم السلام جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ہمیشہ مہربان رہے ہیں اور آپ سے ہم کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ جیسا بنا جائے لیکن وہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے لیکن آپ سے سیکھتا بہت کچھ ہیں آپ کی محبت جی ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں کہ ایک تو افغانستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ آہ بڑھتے آ رہے ہیں اور کابل کی طرف پیش قدمی جاری ہے اور ہمارے وزیر داخلہ اور ہمارے وزیر خارجہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے حالات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ طالبان کا حدف پاکستان بھی ہے اور انہوں نے اس بات کا برملہ اظہار بھی کیا تھا بجائے اس کے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں یا ہم شدر مرک کی طرح ریت میں اپنا سر دے لیں اور سمجھیں کہ سب کوئی ٹھیک ہے یا ہمیں اس کی کوئی پیش بندی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت جو پاکستان میں ہے وہ ایک بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا پر اور صحافیوں پر کچھ پابندیاں لگیں گی پہلے تو ان کو غدار کہا جاتا رہا ہے لیکن آپ پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے آرمی چیف صحافیوں سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ ان کا جو نیریٹیو ہے وہ آکے لوگوں میں بتایا جائے تو یہ کیا پالیسی چل رہی ہے حکومت کی ذرا آپ سے ہم سنتے ہیں ملک صاحب آپ پیچھو بیٹھیں آپ کا سر جو ہے تھوڑا سا وہ یہ ذرا مسئلہ اس میں ہے جی آپ ٹھیک ہے تو وہ اس طرح ملک صاحب کے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ تو خیر شروع سے ہی ہم ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں اس وہ اس کو آج کی دنیا کے لحاظ سے آپ جمہوریت تو نہیں کہا سکتے وہ ایک نام نحاظ جمہوریت ہے اور اس کے اندر جو خاص طور پر یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد اس میں رہی صحیح جو ایک جمہوریت کی جو ایک رمک ہے وہ بھی ختم بار دی گئی تو ہمارے پرائیمنسٹر صاحب کو ایک نمائشی پرائیمنسٹر ہیں اور جو ہمارا ہماری جو پالیسیاں ہیں یا ہمارے جو اہم فیصلے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں اور نہ صرف کہیں اور ہوتے ہیں بلکہ آپ خبریں بھی سنتے ہوں گے کہ باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں بلکہ آپ سے ملے نہ ملے وہ وہاں ضرور حاضری دیتے ہیں جہاں جو اقتدار کا جہاں پہ مرکز ہے تو پاکستان چونکہ ہمیشہ ایک کبھی یعنی زہرن فوجی ڈکٹیٹرشپ میں رہا ہے کبھی اس کی اس کے پس پس پردہ جو مقتدر ہلکے جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کی اپنی ہی ایک ڈاکٹرائن ہوتی ہے یعنی کچھ جو بھی کوئی آتا ہے وہ اپنی ایک ڈاکٹرائن لے آپ یہ جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر چیز میں کنک ہوئی ہے ہماری خارجہ پولیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیس بنا کر پاکستان کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم کہیں کہ اس کی خارجہ پولیسی بنی ہے یعنی ہمارے وزیراعظم صاحب نے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ ایسے بیانات دی ہے جس سے سعودی اربیہ نراز ہو گیا آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا جب وہ نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے سی پیک کو روک دیا سی پیک کے بارے میں بہت ساری کنشیز یعنی ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو جس کا مو میں آتا ہے یعنی یہ فرس ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ قومی ایشیوز کے اوپر بھی کنسینسز نہیں ہے ایون ویدن گورنمنٹ اپوزیشن کو تو وہ خیر سمجھتے ہی کچھ نہیں اپوزیشن کو کو تو دیوار کے ساتھ بلکہ لگایا گیا ہو ہے دیوار کے ساتھ چون دیا گیا ہوئے پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے بہت یعنی اس حوالے سے بڑی افسوسناک ہے کہ اپوزیشن جو کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے دنیا میں اور اس کو قومی معاملات میں ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے یعنی ایسے واقعات جیسے انڈیا نے وہ ایک آپریشن کیا تھا وہاں کشمیر میں تو اس میں بھی جب اس کی بریفنگ دینے کا موقع آیا تو پرائیم نیسٹر نے جو ہے وہ اپوزیشن سے ملنے کی زہمت گوھران کی وہ آرمی چیف نے اس کو گیا اسی طرح اور بہت سارے موقعوں میں پچھلے دنوں میں پھر جب یہ آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آہ یعنی فوج کی طرف سے ہی وہ ایک بریفنگ تھی ساری اپوزیشن کو سب میں یہ آپ کو در سے sorry to cut you off کہ یہ اپوزیشن کو اگر وزیر آزم نہیں بیٹھنا چاہتے اپوزیشن کے ساتھ تو اپوزیشن کو کیا مجبوری تھی چیف آف سٹاپ کے ساتھ بیٹھنے کی وہ بھی انکار کر دیتے کہ جب تک وزیر آزم نہیں آئیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے تو وہ کیوں بیٹھ گئے دیکھیں وہ یہ جو کیوں والی بات ہے اگر ہم اس میں جائیں تو پاکستان میں پھر بہت سارے کیوں اٹھتے ہیں کہ جی جب پہلا مارچلہ لگا تھا تو کیوں کچھ پولیٹیشن نے ان کا ساتھ دے دیا پھر دوسرا مارچلہ لگا پھر کیوں انہوں نے اس کا ساتھ دے دیا میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے پاکستان کی صورتحال کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح آپ لوگ کینیڈا میں بیٹھ کے سوچتے ہیں یا وہاں پہ مچیور ڈیموکریسی میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں چونکہ گیم کسی اور طرف سے کھیلی جاتی ہے اور ظاہر ہے جب آپ نے یہ کہا ساری اپوزیشن نے کہ یہ ایٹین الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے اور پھر سمبلیوں میں بھی بیٹھے اب پھر وہ دوسرا وہاں پہ بھی کیوں آتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ ہم ڈسکس نہ ہی کریں وہ اگر اس میں جائیں گے تو پھر وہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں افسوس کی بات یہ ہے دیکھیں میں بہت بہت زیادہ اس حوالے سے پولٹیکل لیڈرز یا لیڈرشپ کو بہت زیادہ قصور بار اس لیے سمجھتا کہ ڈنڈے کا اور طاقت کا اور خالی ہاتھ لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا جی یعنی اگر ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ مرنے کے لیے کیوں نہیں نکلا کچھ مر گئے ہام جیسے لوگوں نے ٹانگیں بازوں بھی تڑھائے کچھ لوگ پھانسیاں بھی جھول گئے لیکن کتنے لوگ ایسے کر سکتے اب یہ تو ان لوگوں کو یعنی جس طرح وہ کبھی کبھی مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب آپ کے جو شہر کے ہیں اور ہمارے 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 کلیس فیلو تھے وہ چلیں آپ کو یہ کریں بھی جی 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 وہ ایسی سی گفتگو کرتے ہیں کہ جو مطلب ہے بہت بہت دیکھیں شیخ رشید اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں سب سے سینئر جو بندہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ شیخ رشید ہے لیکن شیخ رشید نے اس سیاست میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کو کوئی مچورٹی کی سیاست نہیں سیکھی کبھی وہ محمود منٹو صاحب تھے کانسلر مسلملی کے ان سے وظیفہ لیتا رہا کبھی چودی زہرلائی سے وظیفہ لیتا رہا کبھی رفیق قسائی سے وظیفہ لیتا رہا تو اب یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے مطلب یہ باتیں کرتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہ کی جائے تو شیخ صاحب نے جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں کی سیاست میں سوائے بھونگے پن کے اور کوئی چیز نہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ذنفکار بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئے تو چیڑیا نے پر بھی نہیں مارا جی ہاں احمد لویش صاحب کی بیانات دیتے ہیں آپ دیکھیں اب کڑیا نے پرنی مڑا لوگوں نے خود خود صودیاں کی میں وہاں اس وقت میڈیکل سٹوڈنٹ تھا اور وہ وہ لوگ جو جلے ہوئے تھے جنہوں نے آپ نے آپ کو جلایا تھا وہ ہولی فیملی میں ہمارے سامنے ہم نے دیکھا لوگوں نے کوڑے کھائے لوگوں نے پھانسیاں دی مطلب اتنی جیل ہوئی کہتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں جبر کا نظام جو ہے وہ اگر ایک دن میں ہی ٹوٹ جاتا آپ دیکھیں کہ حضرت امان حسین کی شادت کے سوا 300 سال بعد ازاداری شروع ہوئی ہے دوران جو ہے ان کو ان کے جو شادت ہوئی ہے اس کے بھی فتوے لیے گئے تو یہ ہسٹی کا پروسس ہوتا ہے آج جو کچھ ہم کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا result دوسرے دن ہی نکل آئے تو آپ دیکھیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ انہوں نے بات کی کہ وہ چڑھیا ہے پڑھنی مارا دوسرا وہ یہ بڑے فقر سے کہتے ہیں فلان جو ہے وہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے فلان جو ہے اب بھئی گیٹ نمبر چار کی پیداوار جو ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن شرم کی بات تو یہ بھی ہے کہ گیٹ نمبر چار کیوں کھلتا ہے جی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی گیٹ نمبر چار جو ہے وہ نہیں کھلنا چاہیے اگر آپ ایک بندوق کے زور کے اوپر ایک گیٹ کھولتے ہیں اور اس میں زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ زیادہ افسوسناک بات ہے اب نہتے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں جیسے یہ تو ایسی ہے کہ میرے گھر کا اگر کوئی چوکی دار جو ہے وہ گھر پر قبضہ کر لے تو میں یہ کہوں کہ بھی آپ آپ پھر یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کے تو آپ نے آپ کو گولی مار لیا اب اس نے قبضہ کر لیا وہ مجھے نہیں جانے دے رہا میں سٹرگل کر رہا ہوں یہ ہماری سٹرگل جو ہے جاری ہے پچھلے چہتر سال سے تو اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ فانستان کی صورتحال کا اصولی طور بھی یہ سارے نان پولٹیکل لوگ ہیں اب دیکھیں یہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کوالیفکیشن کی بنیاد جو ہے وہ بندوق بنا لیتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں میں سب سے زیادہ ذہین ہوں میں دنیا کی ہر چیز جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس بندوق ہے تو پھر تو سارے چیزیں ایک طرف ہوگئے اب دیکھیں پاکستان جیسا ملک پاکستان کی جو جیو پولٹیکل سچویشن ہے وہ دنیا میں بہت کا ملک ایسے ہیں جو اتنی اہم محلے وکو پہ واقعی ہیں بلکل یعنی ہمارے ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا دنیا کی عبادی کا سب سے بڑا ملک اور upcoming superpower چائنا پھر ہمارے ایک سائٹ پہ تیل کے چشموں کے سارے جو علاقے پھر سینٹرل ہمارا جو محلے وکو ہے وہ اتنا اہم ہے وہ ہمیشہ اس محلے وکو کی وجہ سے ہم غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کی رشادوانیوں کا سبب بن رہے ہیں میں ہمیشہ میں نے اس پر لکھا بھی بہت ہے کہ ہمارا حال اس غریب مزیدے کی طرح کا ہے کہ جس کی خوبصورت بیٹی یا بیوی اس کے لئے مسیفت بان جاتی ہے وہ اس کی حفاظت نہیں ہمارا جو محلے وکو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم ہمیشہ آج چائنا امریکہ کے ساتھ ہم پچاس ساٹھ سال اس کے اشاروں پہ ناشتے رہے ہیں ان کے مفادات کے لئے کال کو کسی اور کے نا چاہیے اب اس ایسے ملک میں فائدہ حاصل کرنے کے لئے اپنے محلے وکو کا جس ٹیٹیجی جو پوزیشن ہے اس کی پلٹیکل برین چاہیے جو آپ نے مار دی ہیں جو آپ مار دیتے ہیں یعنی بھوٹو جیسا آدمی جو دنیا کو یا پولٹیکس کو یا ورڈ ہسٹری کو سمجھتا تھا وہ لوگ اگر رہتے تو ہم اپنی اس محلے وکو کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے اب یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ڈنگٹ پاؤ کام کر رہے ہیں پہلے انہوں نے انتظار کیا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمیں گھاس ڈالے گا آپ دیکھ رہے ہیں روز کہہ رہے ہیں جی فون کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے کوئی اڈے شٹے نہیں مانگے اس لیے کہ جو انڈیکیشن اس وقت آ رہی ہے وہ یہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ امریکہ اب وہاں سے جنگ ہار کے جا رہا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی اور جس طریقے سے امریکہ وہاں سے نکلا ہے جس سر پہ پاؤں رکھ کے جو نکل رہا ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ امریکن ایرا جو ہے دنیا کے اندر یہ اب آپ لکھ لیں کہ امریکن ایرا کا اینڈ بگننگ شروع ہو گئی ہے اس کے اینڈ کی کیونکہ انہوں نے چالیس سال جو بوجھ اٹھائے ہیں صرف ایک تو اس کا تھا پھر بیچ میں اراک کا تھا پھر پورا میڈل ایس انہوں نے وہ جو ارب سپرینگ اور افغانستان وہ اس نے ان کی کمر توڑ دی ہے اب وہ اگر نکل گئے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ تو اس سے اڈے مانگے ہیں نہ اس کو انہوں نے کوئی لفٹ کر آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ اب اپنی جو گیم ہے وہ وہ وہاں پریزنس میں رہ کے نہیں کرنا چاہتے وہ کسی اور طریقہ سے کہنا چاہتے ہیں اب پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ٹالبان جو ہے وہ 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 پاکستان کے ٹالبان ہیں ایک ٹالبان مطلب ہے جو پاکستانی ٹالبان ہیں ٹی 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 جن کو کہتے ہیں ہم وہ بھی وہی چیز ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کی جو سٹرنٹھ ہے یا ان کا جو طاقتور ہونا ہے افغانستان میں افغان ٹالبان کا وہ ان ڈائریکٹلی پاکستانی ٹالبان کو بھی بوسٹ اپ کریں گے اور پاکستانی ٹالبان جو ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم جو ہمارا پرانا علاقہ غیر تھا یا جو فاتہ ہے یا جو شمالی وزیرستان وغیرہ ہے یہ ہم ان علاقوں کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں وہی نظام لانا چاہتے ہیں جو وہاں پہ کابل میں دوسرے جو افغان ٹالبان ہیں تو پاکستان سینڈوچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ٹالبان کے لیے بھی یعنی افغان ٹالبان کے لیے بھی افغانستان کے اندر کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے لیکن وہ خانہ جنگی پاکستان کی طرف آنے کا بھی امکان آتے ہیں اس لیے یہ ہمارے ہاں آپ حیران ہوں گے شاہدہ آپ نے وہ خبر سنی بھی ہوگی کہ ٹالبان کا وہ جو ترجمان تھا احسان اور بڑا وہ وانٹڈ آدمی تھا وہ فرار ہو گیا اب کون یعنی یہ باتیں کیا آپ لوگوں کو عوام کو اب تو آپ جو مرضی کہا دے آپ کی کیا سیکیورٹی میرز ہیں اتنا بڑا مطلب ایک سیکیورٹی رسک جو ہے تھا آدمی وہ وہاں وہاں سے فرار ہو گیا اب وہ اب وہ کہاں وہ وہ اپنی کوئی نئی صحب بندی کر رہے ہیں تو پاکستان کی آپ یہ سمجھیں کہ بہت بلے اس وقت ہم خطرے میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ دو وجہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر منقسم ہے پوری قوم یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ آپ کو نیشنل کنسینسز کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو پلٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے مواقع ایسے کرائیسیس جو قوموں کے اوپر آتے ہیں جو جو ان کی خدا نخواستہ ان کی حیث ترقی بھی بدل سکتے ہیں جو ان کی ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر پہلے اتحاد پر بدا کریں لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ سٹارٹ ہی جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ کہتی ہے کہ یہ ایجنٹ ہے انڈیا ہے وہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ جو ایک بل آ رہا ہے اور وہ اتنا خوفناک ہے یعنی اس سے پہلے آپ نے وہ ایک انٹرنیشنل ارگنیشنل جنرلس بی آئینڈ وارڈرز ان کی رپورٹ جو آئی ہے کہ پاکستان سات درجے پہلے سے سات درجے نیچے گر گیا ہے میڈیا کے حوالے سے جو پبندیاں ہیں اور عمران خان کا نام بھی ان ان لوگوں کی فیرست میں ان حکمرانوں کی فیرست میں آگیا ہے جنہوں نے اپنے ملک میں اظہار رائے پر پبندیاں لگائیں اور آپ یہاں دیکھیں کہ بیشمار جو جنرلسٹ ہیں جو بڑے مطلب نون اس وقت جتنے بھی نون قسم کے جنرلسٹ ہیں وہ سارے مین میڈیا سے آف ہیں ان کو ہٹا جیا گیا چاہے وہ حامد میر ہیں چاہے وہ طلت حسین ہیں چاہے وہ نجم شیٹی ہیں چاہے وہ عبران شپکت ہیں یعنی آپ کسی کا بھی نام لیں جنہوں نے جنرل اجاز صاحب جو جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس چار پانچ کمانڈوز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کی ٹانگوز کو نشان حبت بنا دیں گے آپ کمانڈو صاحب جو ہیں یہ قوم کے پیسوں سے کسی اور کی ٹانگیں توڑنے کے لیے کمانڈوز بنا گئے تھے نہ کہ پاکستان کے لوگوں کو جی جی لیکن ہم یہ سنتے ہیں دیکھیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی آپ پاکستان ٹی بی چینل لگائیں تو آپ کو بہت سارے دفاعی تجزیہ گار آپ کو نظر آتے ہیں کہاں سے یہ صحافت پڑی ہے مجھے ہمیں نہیں پتا ان کے ان کے تجزیہ جو ہیں جو روٹائر جنرلز کے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ وہ آپ کی خارجہ پولیسی جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں بڑے ڈھڑلے سے اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو آپ کے لیے بڑی بات میں مسئیبت کا باعث کرتے ہیں تو پاکستان میں ٹوٹل کیاوس ہے ہمیں ہم اب کس سے بات کریں ہمارا تو دیکھیں ابھی یعنی آپ نے وہ پیمرہ کے یہاں قانون اتنے سخت ہیں اب یہاں تک کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو چینلز بگا رہے ہیں اب ان کے اوپر ان کو قرب کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ مارشللہ سے بھی زیادہ خوف ہے ابھی وہ حامد بیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا آپ نے وہ ہار ٹاک میں ان کا سنا ہوگا کہ اس کا پریوید مشرف کے زمانے میں بھی اس کو چینل سے ہٹا جیا گیا تھا لیکن وہ کالم لکھتا تھا کالم پر ببندی نہیں کی اب جو اور وہ عامریت تھی سیدھی سیدھی مارشللہ تھا اب یہ جمہوری دور ہے تو وہ اس قسم کی جمہوری کہتا ہے کہ نہ صرف وہاں سے ہٹ آیا گیا ہے کالم بھی نہیں لکھ سکتا اس کے گھر والوں کے بھی سیٹ ہے اس کے بھائی کو بھی پکڑ کر لے گئے گوگلی وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہے عامرمیر اور عمران شفت ان کا تین چار دن پہلے کی بات ہے تو اب یہ یعنی ہمارا یہ جو اس یہ دور ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ اپنا کرم کرے لیکن یہ دور اتنا خوفناک ہے کہ یہ کسی بھی فوجی عامریت کے دور سے بھی زیادہ خوفناک ہے اس لیے کہ جب آپ آپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو دشمن کون ہے اب آپ چہرہ بدل کے آ رہے ہیں آپ نے سامنے سویلین کو رکھ لیا ہے اور وہ اس شخص کو کہ جس نے پچھلے تین سال کے دوران سوائے باتوں کے سوائے دعوے کرنے کے سوائے دوسروں کو جھوٹا اور وہ ہر چیز جو ہے پرانی حکومت کے کھاتے میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کی اور پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی بے روزگاری کی امن و امان کی وہ بہت خراب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کیونکہ وہاں رہتے ہیں لوگوں میں ملتے جھتے ہیں کوئی وی آؤٹ ہے اس چیز کا کہ یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی دیکھیں دو طریقے صحیح ہوتا ہے کہ اگر آپ جن لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ بہتے ہوئے پانی کو جب روکتے ہیں تو سلاب ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے حالات کے فطری دھارے کو رکا ہوا ہے یا تو وہ ریلائز کریں کہ بہت ہو گیا ہم خیتے میں سب سے پیچھے چلے گئے ہم نے ہمارے ہم سے علیہ دہ ہونے والا بنگلہ دیش جس کو ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم یہ کلیم کرتے تھے بھوکے بنگالی ہیں اب اب وہ بھی آپ سے آگے نکل گیا ہے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں سکتے آپ دیکھیں وہی بنگالی ہیں وہی عوامی لیگ ہے بلکل فرق شرف یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں نہیں لیکن انہوں نے دیکھے نا انہوں نے جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جیسے وہاں بھی شیخ مجیبہ رحمان کے ساتھ کیا ہوا وہاں بھی جنرل زیا جو تھے انہوں نے کیا کیا اس کے بعد جنرل ارشاد آئے لیکن ایک وقت آیا کہ آرمی نے بھی یہ ریالائز کر لیا کہ یہ ہمارا بریلین بٹر نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیا اب بنگلہ دش میں روز ہڑتالیں ہوتی ہیں روز باتیں ہوتی ہیں روز ایک دوسرے پہ پولٹیشن ایک دوسرے پہ کھچڑو چھاتے ہیں لیکن جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کے دوسرے کے میں بنگلہ دش گیا تھا تو میری وہاں پہ دوستوں سے بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنگلہ دش میں آخری فوجی جو پاکستان کے انسٹیوشن کا رینڈ تھا وہ ریٹائیڈ ہوا تو اس کے بعد ہمارے ہاں فوجی بغافتوں کا جو ہے وہ تو وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو جنہوں نے دو جرنیلوں نے وہ کیا تھا وہ بھی آپ کی پروڈکشن تھے بہرحال افسوس ناک بات ہے ایسی بات نہیں کرنا لیکن ریالیٹی ہے کیونکہ ریالیٹی سنس میں ہے کہ اس کے بعد تو نہیں پھر ہوا نا زیار رحمان اور عرشاد جو ہم نے ٹرینڈ کی ہوئے تھے اس کے بعد تو بنگلہ دش میں ٹھیک ہے ان کی اپنی پولیٹکس چال رہی ہے لیکن دیکھیں اب اب ایک اور جو بڑی خوفناک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچانا چاہیے کیونکہ وہ یہاں ہمارے ہاں تو آپ اگر کسی کو یہ کہیں نا کہ دیکھیں تم گھیر جاؤ گے اس ٹینی کے اوپر سے اگر آپ کسی شاک پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو کاٹ رہا ہے اس پہ بیٹھ کے تو آپ کہیں گے گھیر جاؤ گے تو وہ وہ آ کے اوپر وہ کہتے ہیں جی یہ اس نے کوئی بہت بڑی سازش کیا حالانکہ یہ سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی سازش نہیں ہے نا اس میں کوئی پیر نا پیر بن گئے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑی پرڈیکشن کا پرڈیکشن ہے ایسی کر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی پرڈیکشن کر دی جنہوں کے حوات بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو کاٹیں گر جائیں گے نہ کریں تو اس بات کو بھی یہاں پہ مائنڈ کیا جاتا ہے لیکن میں وہ جو بات کرنا ہوں کہ اب یہ جو سورکیال پاکستان کے اندر ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش کا میں جب سوچتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھ کے تو کیا میسیج جا رہا ہے ہمارے صبح آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم انڈیا سے پیچھے رہ گئے اس کے بعد 23 سال میں ٹوٹ گئے 23 سال بعد جو ہم سے ازاد ہوا جو بالکل تباہ حال بنگلہ دیش تھا جس کی معیشہ جس کی ہر چیز انفرسٹرکچر ٹوٹ بھوٹ کر شکار تھا وہ آپ سے آگے نکل گیا تو کیا آپ کبھی آپ کو یہ سوچ نہیں اگر میں یہ کہوں میں یہ کالم لکھوں میں نے یہ لکھا ایک جگہ پہ تو وہ جھانگ میں ہے تو انہوں نے نہیں چھاپا انہوں نے کہا کہ یہ چھاپا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کے اس طرز عمل سے دوسرے صوبے کیا سیکھ رہے ہوں گے بھنگلہ دیش وہ تو یہی سیکھتا کہ ابھی اگر ترقی کرنی ہے تو اس سیٹ اپ سے ہم جان چڑھائیں ہم نہیں چاہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا خدا کے لیے سوچیں لیکن اگر ہم کہتے ہیں تو اس پہ بھی اب میرے بیٹے کو تین مرتبہ انہوں نے پکڑا ہے بلکہ 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 ہمار علی جان کو پشتے دنوں میں انہوں نے اس کو ایک مہینے کے لیے اس کی ڈیٹینشن آرڈر آئے وہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی پورٹ کے اچھے انسان تھے وہ چیز جسٹس کاسم انہوں نے انہوں نے بھلا کے ان سے کہا جو یہاں کا ڈی سی بگا رہا تھا کہ یہ آپ کو یہ آپ کو دہشتگرد لگتا ہے جو کیمری سے پی اچھی ڈی کر کے آئے آپ ان کو پکڑ رہے ہیں کس بنیاد پر لیکن دیکھیں ہمارے ہمارے لیے تو پریشانی کا باعث ہوتا ہے جو وہ بندہ اور وہ یعنی اپنی ساری ٹیمٹیشن چھوڑ کے یہاں پہ امریکہ میں بھی اس کو ایمیٹیشن تھی اس کی بیوی امریکن ہے اس نے کیمری سے پڑا وہاں سے بھی وہ اس کو تھا اس نے کہا نہیں میں اپنے ملک میں جاؤں ہوں گا ہمیں اس نے کلونیل ہسٹری میں پی ایش ٹی کیا بڑی امتیاز کے ساتھ اب اس کو جوب نے اس کو تین جگہ سے نکال دیا جی جنسیوں نے نکال نکال دیا پہلے گورنمنٹ کالیج سے اس کے بعد پجاب یونیورسٹی سے اس کے بعد انہوں نے رکھا ایف سی کالوجی والوں نے ادھر سے بھی نکال دیا اچھا وہ اتنا مطلب ہے نظریاتی بچہ ہے کہ اس کو علم وغیرہ والے لے رہے تھے اس نے کہا کہ نہیں وہاں پہ مالتر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جن کو فورن ریٹرن جو ہے ٹیچر مل جاتے ہیں میں پجاب یونیورسٹی میں جاؤں گا جہاں پہ ہمبل بیکگرونڈ کے لوگ آتے ہیں اب اس قسم کے نوجوانوں کو بھی آپ ضائع کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی آپ نے کوئی مجھے کئی مرتبہ مطلب ہے جب ایسی بیچ میں ایک چیزیں آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ انہوں نے ایک ایک خوف کا یعنی کل آپ ایک پروگرام شاید دیکھ رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا شاہ زیر کا پروگرام تھا جو فواد چودری کے ساتھ تو وہ یعنی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ انڈیا کے غم میں دبلے ہو رہے ہیں بھئی جو آپ کیا باتیں کرتے ہیں جب آپ کوئی بات کی جائے جو تنقید کی جائے جائز تنقید کی جائے آپ اس کو اٹھا کے تو تو پاکستان میں اس وقت بڑا کیاوس ہے اور اللہ کرم کرے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی کارنر میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یعنی ٹوٹلی پیرلائز اس وقت پاکستان کی پولٹیکل جو جو سیچویشن ہے یا جو پولٹیکل جو قوتیں ہیں وہ پیرلائز ہوئی ہوئی ہیں تو یہ ملک کیلئے اچھا نہیں ڈاک صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ سے بڑی اچھی باتیں ہوئیں گائے بگائے آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی ہمارے ناظرین کے لیے آپ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گائے بگائے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم آپ گھر امار سے بتا گئے تو اس سے بات بھی ہوتی رہے گی اور ہمیں پتہ بھی چلتا رہے گا کیونکہ ہم جو ہے وہ پاکستانی ہم ہمیشہ ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اگر پاکستان کے بعد جی اور دوسری بات یہ جو الیکٹرونک مشین کا جو الیکشن کا کہتے ہیں کہ الیکٹرونک کینیڈا میں بھی الیکٹرونک مشین کے ذریعے الیکشن ہوئے تھے وہاں بھی اتنا ہوا کہ اب دوبارہ ہم پرچیوں پہ آ گئے ہیں اس لیے کہ جس ہیکنگ اور اس میں پرابلمز اور جہاں جس ملک میں ا بعادی جو ہے وہ وہ یعنی کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتی اس آبادی کو آپ الیکٹرونک مشین happy دے رہے ہیں کہ آپ سے دوسری باری یہ ملک سار ایک ایک بڑی important چیز ہے بٹل مشینوں کے حوالے سے مشینوں جہاں مشین ایجاد ہوئی ہیں جی جی وہاں وہاں مشینے ایجاد دھاندلی کو روکنے کے لیے نہیں ہوئی وہ ان ملکوں میں دھاندلی نہیں ہو تھی وہ ہوئی ہے کہ جی آپ کا کام جلدی نہیں پڑ جائے دھاندلی جو ہے وہ مشین کے پیچھے ہاتھ ہے اس نے کرنی ہے جو مشینے بنی تھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑا جیسے امریکہ ہے یا کینیڈا بڑا ملک ہے تو آپ اس کے ریزلٹ فوری طور پر یعنی مشینوں جلدی آجائیں دھاندلی اگر کرنا کو چاہے تو وہ اس میں بھی ہو سکتی ہے بلکہ اس کی جو دھاندلی ہے اس کو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ دھوکے پڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہ جی کروا کے چھوڑنا ہے ٹرم نے نہیں ٹرم نے تو صاف کہا ہوا ہے کہ مجھے ڈالتا ہے اور نکلتا بائیڈن کا ہے وہ تو بھی بکل تو یہ یہ تو انہوں نے اب یہ سوچ دیکھیں فیر الیکشن میں تو یہ واپس نہیں آتے فیر اگر الیکشن ہوتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ان کی تین سال کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ یہ دوبارہ الیکٹ ہو اب یہ ادھر ادھر سے اور دھاندلیاں کریں اب جو ازاد کشمیر میں ہوا ہے الیکشن میں وہ بھی سب کو پتا ہے دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی ریزرٹس مانتا نہیں وہ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ریزرٹ ٹھیک نہیں ہوتے تو نہیں مانتے نا بالکل بالکل کس نے یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو شروع سے سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر جس طریقے سے مینورنگ ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمپینز میں گئے ہیں جہاں اتنی دنیا آ رہی میں بلکہ وہ نائنٹی کا الیکشن تھا تو اس میں میں نے وہ اس کا عنوان یہ رکھاتا کہ بارش وہاں ہوئی جہاں بادل نہیں تھے جس ملک میں یہ ہو تو ضرورت ہے میڈیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے نیت بدلنے کی ضرورت ہے آپ اگر نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم نے دھاندلی نہیں کرنی تو پرچی والا سسٹم بھی ٹھیک ہے آپ پیسے نہیں ہے ملک آپ کا مقروض ہے آپ اربو روپے کی مشینے لینے کے چکر میں ہے وہ کیا ہے وہ تو خام کا شک ڈال رہے ہیں آپ کیوں ہی تنا کر رہے ہیں دکٹر صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ناظرین ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں ان پہ آپ کو کومنٹس دینا چاہتے ہیں کوئی تو آپ ضرور بتائیے ہم نیکس جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کریں گے تو ہم آپ کے سوالات بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ بہت مہربانی جی بہت مہربانی آپ نے یاد کیا ہامیو ناصر پاکستان زندہ باد کینیڈا پائندہ باد ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ